ڈمسکار کھوج ورڈ میں آپ کا سواگت ہے کہانی بیہار کے اس سورماکی جس نے انگریزوں کو ہرانے کے لیے کٹوا لیے تھے اپنے ہاتھ اسی سال کے عمر میں جب لوگ آرام کرتے ہیں تب کومر سنگھ یدھ کے میدان میں انگریزوں کو شاندار طریقے سے مہتوڑ جواب دے رہے تھے یہ ہے کھوج ورڈ اور آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں ایسے ہی ایک سورماکی ہندوستان کے اتحاس کے بارے میں جتنا پڑھیں کم ہی لگتا ہے اتحاس میں کئی سارے سوتنترتہ سنانی ایسے تھے جنہوں نے دیش کے لیے اپنے جان کی آہوتی دے دی ان ویروں کی کہانیاں پڑھ کر لگتا ہے کہ وہ دور بھی کیسا رہا ہوگا خیر اچھے اور برے دنوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے مگر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ ہیں یادیں اور بلیدان آج بھی ہم آپ کو دیش کے ایک ایسے ہی ویر کی کہانی بتائیں گے جس نے انگریزوں کے خلاف نہ صرف یدھ لڑا بلکہ انگریزوں کو زبردست پٹکنی بھی دی یہ کہانی ہے بیہار کے سورما کہے جانے والے بابو ویر کمر سنگھ کی اسی سال کے عمر میں ویر کمر سنگھ نے جو کارنامہ کیا اس نے سب کے ہوش اڑا دیئے تھے اسی سال کے عمر میں جب لوگ آرام کرتے ہیں تب کمر سنگھ یدھ کے ویدان میں انگریزوں کو شاندار طریقے سے مہتوڑ جواب دے رہے تھے یہ بات 1857 کے پراثم ستنترتہ سنگرام کی ہے جاواز ویر کمر سنگھ کا جن 1777 میں بیہار کے بھوجپور زلے کے جگدیشپور گاؤں میں ہوا تھا وہ بچپن سے ہی نشانے بازی گھوڑ سواری اور تلبار بازی سیکھنے میں دلچسپی رکھتے تھے جو کہ بلکل بھی عام بات نہیں تھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی لی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ چھترپتی شیواجی مہاراج کے بعد وہ دوسرے بھارتی یدھا تھے جنہیں گوریلہ یدھ نیتی میں مہارت حاصل تھا اسی نیتی کے ذریعے انہوں نے انگریزوں کو ایک بار نہیں بلکہ رن یدھ میں کئی بار ہرائیا بھارتی یدھا بابو ویر کمار سنگھ کو ان کی بدلتی نیتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے 20 اپریل 1858 کی بات ہے آزمگڑ کا یدھ ختم ہونے کے بعد وہ منوہر گاؤں مہنچے 22 اپریل کو وہ ندی کے راستے سے ہوتے ہوئے جگدیشپور کے لیے نکل گئے اس بات کی خبر انگریزوں کو لگ چکی تھی موقع دیکھتے ہی انگریزوں نے رات میں ندی میں گولیاں چلانا شروع کر دیا ایک گولی کمار سنگھ کے ہاتھ میں جا لگی گولی سے زہر پورے شرید میں نہ پھیل جائے اور انگریز ان کی باڈی کو نہ چھویں اس لیے کمار سنگھ نے تلوار سے اپنے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا تھا اس سمیں ان کے پاس زیادہ سینک بھی نہیں تھے وہ چاہتے تو جان بچانے کے لیے یدھ میں ہار کر انگریزوں سے سمجھوتا کر سکتے تھے لیکن ویر کہاں رکنے والے ہوتے ہیں وہ تو انتیم سمیں تک لڑائی لڑتے ہیں اور ایسا ہی کمار سنگھ نے کیا انگریزوں سے لڑتے رہے ان کی ویرتا نے انگریزوں کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور آخر کار انہوں نے جگدیشپور کو واپس پا لیا اگر آپ بھی اس طرح کی ویر گاتھائیں سننا چاہتے ہیں تو پھر خوج ورلڈ کو سبسکرائب کیجئے اور اس طرح کی کہانیاں اور دیش اور دنیا کے روچک تکیوں کی جانکالی لے کر آئیں گے آپ کے چہتے خوج ورلڈ پر آپ کا بہت بہت شکریہ آج تک خوج ورلڈ کو اتنا پیار دینے کے لیے نمسکار